موسیقی 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 کہ یہ نبی اپنی طرح سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا زبان اس کی ہوتی ہے فرمان اللہ رب العالمین کا بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب نبی کی زبان سے نکلے والی کوئی بھی بات سوائے من جانب اللہ کے کچھ نہیں ہے تو پھر اعتراض کی گنجائش کیسے جس زبان سے قرآن پیش کیا گیا اسے لے لیا گیا اسی زبان مبارک سے حدیث رسول پیش کی گئی اسے کیوں نہیں لیا گیا یہ تفریق کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑا سخت حکم بیان کیا سورہ نساء میں اللہ رب العالمین انشاءات فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلی ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلی ویقولون نؤمنوا ببعض ونکفروا ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا اولائکہم الكافرون حق کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دی جائے فرق کر دیا جائے درار ڈال دی جائے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں انکار کرتے ہیں اس کا کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک نیا راستہ پیدا کریں اللہ رب العالمین انشاءات فرماتا ہے اولائکہم الكافرون حق یہ پکے کافر ہے اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کیا ہے فرق کیسے ہوتا ہے بالکل آسان بات ہے کہ اللہ کے نام پر یعنی قرآن جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے اس کو لینے اور جو رسول کے نام کے پر یعنی حدیث پیش کی جاتی ہے اس کو نہ لیں یہی تو تفریق ہے اور اسی تفریق کے بارے میں قرآن مجید بیان دے رہا ہے کہ جو لوگ اس طریقے کی حرکت میں اندر ملوث ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں یعنی حدیث کا دراصل یہ لوگ پکے کافر ہیں ایک نیا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فتنہ کافی پہلے سے چلایا ہے کہ اپنے مطلب کے خلاف جو حدیث تھی اس کا انکار کر دیا جائے اس کو نہ مانا جائے یہ متضلہ وغیرہ جو پرانے فرقے تھے وہاں سے ساری باتیں چلی آ رہی ہیں یہاں تک کہ یہ اپنی جڑوں کو مضبوط کرتے ہوئے پوری حدیثوں کے ہی انکار کے اندر ملوث ہو گئے دیکھئے قرآن مجید میں وحی یعنی اللہ کا پیغام رسول تک پہنچانے کے تین طریقے اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی بشر کو اختیار نہیں ہے سوائے تین طریقے سے وحی کے ذریعے وحی کس کو کہتے ہیں چپکے سے کسی بات کو دل میں ڈال دینا یعنی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نبی اور رسول کے دل و دماغ کے اندر اپنا پیغام اپنا میسیج اتار دیتا ہے یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے کی ضرورت پیش نہیں آتی ڈائریکٹ باتیں اتار دی جاتی ہیں اومی ورائی حجاب یا بیچ میں حجاب ہے آر لگا ہوا ہے پردہ ہے اور ادھر سے اللہ رب العالمین کی باتیں آ رہی ہیں میسیجز آ رہے ہیں پیغامات آ رہے ہیں اور اسے رسول سن رہا ہے یہ ایک طریقہ یہاں پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نہیں ہے تیسری شک یا اللہ اپنا رسول یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجیں اور وہ اللہ کے اجازت سے اللہ کے حکم سے جتنی چیزیں جتنی باتیں ہیں وہ دنیا میں انبیاء اور رسولوں تک پہنچا کر آ جائیں یہ وحی کے تین طریقے ہیں اب قرآن مجید کے تعلق سے آپ دیکھئے کہ قرآن کس طریقے سے نازل ہوا ہے سورے بقرہ میں اللہ کہتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلْهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہے دو کون ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے جو آپ کے دل پر اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے یعنی قرآن خود سراد کر رہا ہے کہ یہ قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آج صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا سورے شعارہ میں اللہ انشاءت فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينَ کے دل کے پر اتارا گیا ہے کس نے اتلے کر اترا ہے کون آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر کے پر اسے لے کر پیش کیا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ روحُ الْأَمِينَ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام علیہ قلبی کا آپ کے دل کے پر اسے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر سکے اور یہ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينَ یہ عربی سبان میں اپنی باتوں کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے یہ آیات بتا رہی ہیں کہ قرآنِ مجید کا نزول حضرتِ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآنِ مجید وحیو کے تین طریقے بیان کرتا ہے دائریک اللہ اپنا پیغام رسول کے پر اتار دے یا پردے کی آر سے باتیں کریں یا حضرتِ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتاریں اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَقَذَالِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا اسی طریقے سے یعنی ان تین طریقوں سے اللہ نے اپنی باتیں آج صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہیں اب بتائیے کہ باقی دو طریقے کہاں گئے یعنی ڈائریک آپ کے دل کے پر اللہ کا پیغام آیا یا اللہ نے پردے کی آر سے بات کی جیسا کہ میراج کے واقعے میں ہوا یہ دونوں طریقے کہاں گئے اور قرآن صرف ایک واسطے سے آئے اس کا مطلب بقیہ دونوں جو واسطے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحیع یعنی حدیث کو نازل کیا ہے قرآن خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے قرآن آج صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لئے بہترین نمونہ ہے اب بتائیے نبی کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لئے نمونہ ہوا کے نہیں اور کیا قرآن میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا گیا ہے نہیں آپ کی زندگی کے کتنے واقعات بیان کی گئے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی پوری نماز ہمیں نہیں ملے گی زکاة دینے کا پورا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ملے گا پھر قرآن جو یہ بات کہہ رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ ہے جہاں سے ان ساری چیزوں کو تفصیلی طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ایک بہت عجیب و غریب بات سورہ حجر میں اللہ نے آیت نازل کی کہ اِنَّا نَحْنُنَ الظَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ یقیناً ہم اس ذکروں کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اللہ نے یہاں پر لفظ ذکر استعمال کیا قرآن مجید نہیں حالانکہ چاہتا تو قرآن مجید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے لفظ ذکر استعمال کیا اور ذکر و پوری شریعت کو محیط ہے پوری شریعت جو قرآن و حدیث کے نام سے جانی جاتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ بائلاظ نہ ہو اس کی تشریعات نہ ہو اصول کے ساتھ اس کی تشریعات نہ ہو اسے سمجھانے والی کوئی کتاب یا کوئی رسول نہ ناممکنات میں سے ہے تو قرآن مجید کی تشریعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے دراصل منکرین حدیث چاہتے ہیں یہ ہیں کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کی جو حفاظت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے اس چہار دیواری کو توڑ دیا جائے اور اس کے بعد ہم قرآن کے معنی اور مفاہیم کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے اس طریقے سے بیان کریں گے جب تک حدیث رسول ہے تب تک ہم قرآن کے پر حملہ نہیں کر سکتے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے یہ ان لوگوں کی چالبازی اور مکاری ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ نہیں ہوگا اس لیے کہ قرآن اور حدیث دونوں من جانب اللہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی چیزیں ہیں اب دیکھئے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم آیت نازل کی نبی کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے پیغامات دیئے کہا کہ یقینا ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی پیغام کو بیجا ہے جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام کی طرف بیجا اور جس طرح کہ ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسمائیل حضرت حسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام اور ان کی ضروریت کو دیا تھا ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے حضرت نو علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی آپ ثابت کر سکتے ہیں نئی ثابت کر سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا تو تذکرہ ہے لیکن حضرت اسمائیل علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی لیکن یہاں وحی کا تذکرہ برابر ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو بھی وحی کی گئی حضرت اسمائیل کو بھی حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب کو حالانکہ ان کے تعلق سے قرآن میں کہیں سراحت نہیں ہے کہ ان کو کتاب دی گئی اس کا مطلب یہ جو وحی کی گئی تھی جو پیغامات دیئے گئے تھے وہ حدیث کی شکل میں دیئے گئے تھے اور اسی کی تو یہاں قرآن مجید سراحت کر رہا ہے اب دیکھ ایک اور اہم بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب دی گئی جب فیران کو دریہ میں گرکاب کر دیا گیا اور اس سے نجات پانے کے بعد جب وہ وہاں آگے بڑھے تب تورات دی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پہلے وہ بنی اسرائیل میں کس چیز کو لوگوں کے درمیان پیش کر رہے تھے ابھی تورات تو تھی نہیں اور وہ فیران کے دربار میں جا کر جو باتیں کر رہے تھے اللہ سے ہم کلامی ہوئی اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ کیا تھا اس کا مطلب یہ کہ نبی کو قرآن ہے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے اس طرح کی وحیوں کے علاوہ بھی وحی پیغامات دیے جاتے ہیں قرآن تو خود کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف جو کتاب نازل کر دی گئی وہی وحی ہوتی ہے وہی اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سارے پیغامات ان کتابوں کے علاوہ ڈائریک نبی کے دل کے پر اتارے ہیں اس بات کی سراحت خود قرآن مجید کے اندر آپ کو ملتی ہے دیکھئے قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم اس کے پر اعتراف کریں یہ اعتراف صرف سمجھانے کے لئے ہے نہ کہ قرآن مجید کے پر بلکہ منکرین حدیث کو سمجھانے کے لئے قرآن مجید سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ اس قبلے کے پر جسے ہم نے آپ کے لئے ٹھہرایا تھا جس کے پر آپ تھے اسے ہم نے تبدیل کر دیا صرف اس لئے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کی اتباع کون کرتا ہے اور کون اپنے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھئے سترہ مہینے تک بیت المقدس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بنا کر نماز ادا کر رہے تھے پورے قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس قبلے کو تمہارے لئے ٹھہرایا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے والی آیات کہاں ہیں یہ دراصل وحی وحی ہے جو حدیث کی شکل میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پر احادیث کی شکل میں وحی کا نزول ہوتا تھا اور اسی کے ذریعے آف صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد یا کی رہنمائی کرتے تھے قرآن مجید کی تشریحات کیا کرتے تھے دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری آیا تھے کہ اگر ہم اسے حدیث سے جدہ کر دے تو معنی اور مفاہین کو سمجھ نہیں سکتے مثلا سورہ حجر میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن مجید عطا کیا ہے بتائیے قرآن مجید میں کہاں ہے کہ وہ ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کونسی ہیں پورا قرآن اٹھا کر دیکھئے کہیں نہیں ملے گا اس کی تشریح آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ہے جو فرض و نماز کی سترہ رکعتوں میں اور نفل و نمازوں میں بھی ہر رکعت کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہے تو اگر حدیث رسول نہ ہوتی تو اس کی وضاحت کہاں سے ہوتی کہ وہ ساتھ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ کونسی ہے قرآن مجید نے اس کی تشریح کی اب ایک اور اہم بات اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے قیامت کے منظرنامے کو پیش کر دے دے یومت بدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحر کہ اس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا آسمان کو بدل دیا جائے گا اور سارے لوگ اللہ واحد قحر کے سامنے ظاہر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے جب کہ سور زمر میں اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اس دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین تبدیل کر دی جائے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں تو پھر انسان کہاں ہوں گے قرآن مجید کی دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد انسان حیران ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جیسا کہ مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا جب یہ سوال ان سے کیا گیا تھا کہ جب معاملہ اس طریقے کا ہوگا زمین تبدیل کر دی جائے گی اور اس کے بعد پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی تو انسان کہاں جائیں گے تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ لوگ سارے کے سارے پلسرات کے پر ہوں گے وہ پلسرات جو کہ جہنم کے پر رکھا جائے گا بہت ہی سنگین مرحلہ ہوگا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا جہنم کی حوال نہ کیا نیچے انتظار کر رہی ہوگی بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اتنا خطرناک ہوگا اسے کراس کرنا ہوگا تو اگر حدیث رسول نہ آتی تو کیا یہ توضیح ہو سکتی تھی اس مسئلے کو اس الجھن کو دور کیا جا سکتا تھا یہ دراصل حدیث رسول ہے جو اس طرح کے مسائل کو حل کرتی ہے حدیث رسول کی تین اہمیتیں ہیں جو قرآن مجید کے تعلق سے بہت معناخیز ہیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی جو مجمل یعنی اصولی باتیں ہیں اس کی تشریح کرتی ہیں مثلا نماز کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں اقیم السلا تو یہ نماز کب کیسے کس طریقے سے قائم کی جائے گی اس کی پوری تشریحات آپ کو حدیث رسول کے اندر ملے گی قرآن کی اندر کچھ مبہمات ہے باتیں غیر واضح ہیں تو اس کی وضاحت کون کرتا ہے حدیث رسول سور بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ ارپیو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدہ نہ ہو جائے یہ ایک مبہم بات ہے اب اس کی تشریح کس نے کی وضاحت کس نے کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا دھاگا یعنی صبح قادم جو صبح صادق سے پہلے نکلتی ہے یعنی جب صبح قادم ظاہر ہو تو اس وقت تو تمہیں کھانا اور پینا ہے سہری سے رکنا نہیں ہے بلکہ وہ صبح قادم ہے اور اس کے بعد جب صبح صادق یعنی صفید دھاگا ظاہر ہو جائے تو تمہیں کھانے پینے سے رک جانا ہے تو یہ وضاحت کون کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو قرآن کی مجمل باتیں اس کی تصریحات آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے قرآن کی مبہم باتوں کی توضی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک کہ قرآن میں اشارات بھی موجود ہیں اشارہ کا دیا گیا ہے لیکن وہ اشارہ کس کی طرف پر کیسے آپ سمجھیں گے تو اس اشارے کو کون کلیر کرتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سورة طوبہ میں اللہ بیان کرتا ہے وَعَلَى الصَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُ اللہ نے ان تین لوگوں کی طوبہ کو قبول فرمایا جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اب یہ تین لوگ کون تھے کون سی جنگ تھی جو پیچھے رہ گئے تھے کیسے آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں تو سب اشارہ کر دیا گیا ہے اب یہ کون سی جنگ ہے کون تین لوگ ہے اسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کلیر کیا جا رہا ہے کہ دراصل یہ جنگ تبوک تھی جس میں تین صحابی پیچھے رہ گئے تھے اور یہ کون صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی اور حضرت حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی تو یہ وضاحت جو اشارات کی شکلوں میں تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینگدر کی گئی ایک اور اہم بات یاد رکھئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل بالذات ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دی پہلی بات سمجھ لیجئے کہ تبیین یعنی قرآن مجید کے مجمل مبہم اور اشارات کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے اس کو واضح کرنے اس کی تبیین اس کا خلاصہ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ کس نے دیا ہے خود قرآن مجید نے سورہ نعل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَّا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس قرآن کو اس ذکروں کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ ان کے لئے کیا نازل کیا گیا قرآن خود کہتا ہے کہ واضح کرنا طبیین تشریحات یہ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے دیکھئے اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرمابداری کو مستقل بھی ذات کرا دیتا ہے سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے مَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطْعَى اللَّهِ کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ درسل اللہ ہی کی اطاعت کرے گا یعنی رسول جو بھی کہیں اس کو مانا جائے تو اللہ ہی کی اطاعت ہے اس لئے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے وہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سبان مبارک سے جاری ہوتا ہے دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ اشارت فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيْسَلِّمُ تَسْلِيمًا تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ان کا ایمان داؤں کے پر لگ جائے گا حل نہیں کراتے اس میں نبی کو اپنا فیصل اپنا جج نہیں بناتے اور نبی جو فیصلہ کر دے اسے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں اور خندہ پیشانی کے ساتھ دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے اور اگر دل میں تنگی ہے نبی کو فیصل اور جج نہیں بنایا گیا اور بخوشی آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا تو ایمان داؤں کے پر لگ جاتا ہے تو آس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنا اہم بیان دیا پورا قرآن اٹھا کر دیکھے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی لیکن جب آس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت آپ کے جج ہونے اور آپ کے فیصلے کو منوانا تھا آپ کی حیثیت کو تسلیم کرانا تھا تب اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی فلا وربی کا لا یؤمنون تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے اتنا زبردست اور اتنا اہم انداز اختیار کیا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو منوانے کے لئے سورہ نور کے آخیر میں اللہ اشارت فرماتا ہے فَلِيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَا عَنْ عَمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ان لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے جو لوگ آپ کے خلاف کام کرتے ہیں جو آپ کے حکموں کے مطابق نہیں بلکہ آپ کے حکموں کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اَن يُسِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ وہ کسی فتنے کا یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کے بیانات ہیں آپ کی اطاعت کو مستقل کرا دیا گیا آپ کو فیصل جج ماننے کے بارے میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے انہیں خبردار کر دیا گیا کہ کہیں تمہیں کسی فتنے میں کسی آسمائش کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں کہاں سے احرام باندھوں تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس کے پہلے سے باندھ لوں تو کہا کہ نہیں وہی سے باندھو جہاں سے نبی نے باندھا ہے کہا کہ نہیں میں اس کے پہلے باندھنا چاہتا ہوں یہ تو خیر کا ہی معاملہ ہے تب انہوں نے اسی آیت کو پیش کیا کہ ان لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے وارننگ دی جا رہی ہے جو آپ کے حکموں کے خلاف کام کرتے ہیں کہ کہیں کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب کے اندر ان کو گریفتار نہ کر لیا جائے تو یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے محترم ناظرین وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ یہ بحث یوں ہی جاری رہیں گی آئندہ اپیسوڈ میں ہم بقیہ باتیں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ